ویلکم بیک گائز تو کینٹیبیا انفینٹا میپ اور آج کی گینپلے میں ہم ایک ٹوٹلی نیو کروپ کیا ہے وہ پلانٹ کرنے والے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا سا فیلڈ یہ ہے وہ میں نے پرکیز کر رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ نمبر 3 اور یہاں پہ آج ہم ایک نیو کروپ پلانٹ کرنے والے ہیں یہ والی پوپس اس کا نام ہے اور میں نے اس سے پہلے یہ کروپ نہیں پلانٹ کیا اور مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کونسی کروپ ہے اور کس طرح کی یہ ہوگی یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہونے والا ہے اس گیم میں یہ والی کروپ پلانٹ بھی کرنا اور ہارویسٹ بھی میں کوشش کروں گا کہ آج کی گیم پلے نہیں ہوتا کی تو بہتر ہے تو آج کی گیم پلے میں ہم جو ٹریکٹر یوز کرنے والے ہیں وہ ہے جی جان ڈیر کا نائن آر ایکس اور یہاں پہ ہم گریٹ پلیمز کا ایک سیڈر یوز کرنے والے ہیں سوری آہ ییل پرو اس کے ایک پر لکھا ہوا ہے اب مجھے اگزیکٹری یاد نہیں ہے کہ اس کا موڈل کیا ہے آہ خیر تو اس کے کور میں نے بند نہیں کی ہے فور سم ریزن مجھے بھول گیا تھا شاید یہاں پہ میں نے اس کو فل کروا لیے اور یہاں پہ آل ریڈی ہم نے ہوت کیا ہے وہ سیلیکٹ کر رکھا ہے تو ابھی ہم سمپلی اس کو لو کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس جیس کو ٹرن آن تو اس کو آہم ہوسٹ پاور تو نہیں چاہیے اتنی لب آپ شاید ٹریکٹر دیکھ کے یہی نہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید اس سیڈر پر جو ہے وہ ہوسٹ پاور کافی زیادہ چاہیے نہیں نہیں چاہیے آہ لیکن پھر بھی کیونکہ یہ کافی بڑا ہے تو میں نے اس لیے آہ یہ والا ٹریکٹر لے دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے یہ بھی کچھ ہے اونچہ نیچہ صاحب میں پلیس پیڑ بول رہا ہوں تو اس لیے جو بڑے ٹریکٹر ہوتے ہیں نا ان کی آر پی ایم زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر جب ترہائی کرتے ہیں تو ان کو زیادہ فرق نہیں کرتا اس کو لیکن جو چھوٹے ٹریکٹر ہوتے ہیں ان کی آر پی ایم اور آہ ہوسٹ پاور جائے وہ کم ہوتی ہے تو اس لیے جب وہ ترہائی کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو ویسے بھی میں نے یہ ٹریکٹر جو ہے وہ بہت کم ہی یوز کی ہے اس لیے میں میں نے سوچا کیوں نہ آج جو ہے وہ اس ٹریکٹر کے ٹرائی دی جائے حالکہ ٹریکٹر جو ٹریکٹر ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور میں یہ سارے فیلڈ میں ٹو بی آنس نہیں پلانٹ کروں گا کیونکہ میرا مطلب ہے آج کی گیم پلے میں صرف آپ کو یہ شو کروانا اور یہ سارے فیلڈ میں جو ہے میں یہ کروپ پلانٹ نہیں کرنے والا بس ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے اس میں ہم پلانٹ کریں گے بسکلی میں بھی کریوزٹی بھون تھوڑا سا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی ہے یہ کروپ اور کیا ہے اس میں کیونکہ میں نے اگین جو چیز بندے نے کیینا نا ہو اس کا انٹرسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو بس وہی ایک انٹرسٹ بیس کی چیز ہے یہ اچھا ابھی تک بھی یہ ٹریکٹر جو ہے وہ مجھے کنٹرول نہیں کرنا آرہا جسٹ بیکوز اٹس اٹریک ٹریکٹر اور میں تھوڑا سا اس کو ٹرین کرتا ہوں تو سیڈر پیس کا امپیکٹ کافی زیادہ پڑ جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسری ٹریکٹر جو ہے وہ کنٹرول کرنا خاصے آسان سے لیکن یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ دیکھیں تو تھوڑا سا میں ٹرینٹ کرتا ہوں ایک تو کافی زیادہ لٹنسی آ رہی ہے مطلب آہ گیم میں ہی ہے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے یہ بلکہ یہ ٹریکٹر کو جب میں ٹرین کرتا ہوں تو اس کا اثر جب تک سیڈر پہ ہوتا ہے تو پھر کیا وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے ایک تو تھوڑی سا لٹنسی ٹائپ سی چیز آ رہی ہے جس کی ویسا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے پھر آہ ہم جو ہے وہ سلولی سلولی اس کو ایسے پلانٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی ہمارے پاس یہ پلانٹر جو ہے وہ کافی بڑا ہے حال دو اس میں فرٹلائز کرنے کا آپشن نہیں ہے اور آہ جو میں ویسے یہاں پر ایک ون لینڈ کا جو ہے وہ سیڈر یوز کرنے والا تھا لیکن آہ وہ کیونکہ اب ایک پیک میں ہیں نیو پیک میں ہیں تو شاید جب آہ یہ آخر موڈ بنا رہا تھا تو اس وقت تو وہ نہیں آئے تھے ٹھیک ہے وہ والے پلانٹر وغیرہ تو وہ پھر ان کو یوز کرتے ہوئے آپ پلانٹ نہیں کرتے اس میں تو ریورسٹ کرنے ہی کڑے گا بھی یہاں پہ ریورسٹ کرنے کے بغیر ہمارا کام نہیں بننے والا اگر آپ اسی طرح کوئی موڈ یوز کر رہے ہوں گے تو موسٹ لائکلی اس موڈ کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ یہ پلانٹ نہیں کر پائیں گے اس پروب کو پلانٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ونیلہ ویکل آہ ونیلہ ٹھول جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا ونیلہ سلیور والا مت دھونتے پھرنا ونیلہ کا مطلب ہوتا ہے جو گیم میں ان گلٹ ہو بائی ڈیفالٹ ہوتی چیز جگہ مثال کے طور پہ جو بھی ہمارے پاس شروع میں ٹریکٹر ہوتے ہیں جون ڈیر کا جو بھی ٹریکٹر تھے جو جائنٹ سوال ہوں کے مطلب جب یہ گیم ریلیز ہوئی تھی جو بھی ویکلز اس میں ہوتی ہیں ان کو ونیلہ بولتے ہیں اور جو ہم نے بات میاد کی ہوتی ہیں ان کو ہم موڈ سکہ دیتے ہیں جو موڈیڈ زائیسل سکہ دیتے ہیں تو اس لیے یہ جو گیم کی اپنے جو پلانٹر وغیرہ ہوں گے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ والی کروک لیکن اگر آپ کی موڈ جو اس کروگے تو وہ سپورٹ نہیں کرے گا ابھی دیکھیں میری ٹیربل قسم کی ٹرائزنگ اور پدا نہیں کیوں مطلب یہ والا ٹریکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے اچھا یا میں ریلی سکھی ایک ایک ایکسپریمنٹ کنا چاہتا ہوں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ سکرا کرتے ہیں اس والے سکر کو اور اس کی جگہ پہ ہم لیکھ جاتے ہیں کہ دنسرا ٹریکٹر اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھلا کیا فرق پڑتا ہے کہ کنٹرول میں یا نہیں تو تھوڑا سا آ رہی آ رہی تو میں نے آٹومیٹک انجنگ یا وہ بند کر رکھا ہے یہاں پہ تو ابھی یہ کیوں کہ ٹریکٹر تھوڑا سا دور ہے ہمیں ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا وہاں پہ کنٹرول کے لیے لیکن یہ والا ٹریکٹر کیا ہے وہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس پہلے تھی میں نے بائک کر رکھا تھا تو اس ٹریکٹر کو لے جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یہ ٹریکٹر مطلب اس ٹریکٹر کے ساتھ کیسے کنٹرول ہوگی جی تو یہ والا ٹریکٹر اور ابھی ہم یہاں پہ لے آئے ہیں اور ابھی ہم تیسٹ کرتے ہیں اس ٹریکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کنٹرول کیونکہ مجھے تو پورا یہ کی رہا ہے کہ وہ کیونکہ اس ٹریکٹر کے ٹریکٹر تھے تو اس لگا جیسے وہ جائے کنٹرول کرنے میں تھوڑی سی اس میں دکتت ہو رہی تھی ہم نے جائیں ایسے اور مہم سہت ہی کھانے په کنٹرول چیسے اس اس ٹریکٹر کی اس بات بھی نہیں ہے اور گا تو وہ ٹریکٹر ہم سن کی رہے ہیں پہر کے چیسے اس ٹریکٹر ہالے رکا پہتی ہیں، ش aggregrier 1 پہ عالت کیاسی گی ومنجل چیسے کی continue روق ہے صورت ایسے گی highlight ہے یہ وہ ٹریکٹرول کی AU une speciallines آگے جی تو کنیکٹ کر لیا ہے ہمیں اور ابھی ہم اس کو ترن آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا تو ڈیفنیٹلی اس سے گائز یہ دیکھیں آپ بہتا سا فرق کر چکے یہ دیکھیں میں تھوڑا سبوت اگر یہ دیکھو ترن کر بھی رہا ہوں تو اس کا اوورال سیڈر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو یہ وہ چیز تھی جس کو لیکن جو ہے وہ پورا سا کنٹرول ہمارے جیبو گریب سے ریو پڑے تھے تو ایک دو راؤنڈ اور لگاتے ہیں اور پھر بس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کون سا اس کو ملت لٹرلی سٹاک کرنا ہے ہم نے تو بس یہ چیک ہی کرنا ہے کہ یہ آخر کروک ہے کس پرانکی تو ایک دو راؤنڈ جو ہے وہ ہم اور لگاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ پھر ویٹ ہی کریں گے اس کے گروہ کرنے کا اوکی لیٹس گو ہاں تو یہ ٹرننگ پہ تھوڑا سا دیفنیٹلی وہ ایک ملت مطابقہ نہیں تھی میری اس چیز سے لیکن اوورال باقی جو ہے یہ بالکل پروفیٹ تھی رہا ہے وہ کریکٹر میں نے چھوڑ دیا ہے ابھی اور آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ سوٹبل ہے ابھی میرے لئے اس کو میں چلانا سیکھ لوں پھر ہم یوز کر لیں پھر ہم یوز کر لیں گے وہ والا ٹریکٹر پہلے اس کو ایک دفعہ چلانا سیکھ لیں ہم لوگ تب تک یہ ٹریکٹر یوز کر لیتے ہیں خلاف کا اور اچھا لوگ اکثر لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ یار میں ملت ٹریکٹر جو ہے وہ چینج نہیں کرتا اور میں نے چینج کیا تھا بس آپ کو لیکن اب وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ عجیب سا ملت ٹریکٹر کی جزید سے ہے کوشش کریں گے کہ نیکس ٹائم میں تھوڑا سا انٹرسٹن کا ٹریکٹر لے کیا ہوں اور بھی بلکہ کوئی موڈ ہی ان سے دکھر لوں ابھی دو تین جو ہے وہ میں نے پاکستانی موڈز کیے ہیں وہ شاید آپ لوگوں کو کچھ اپنے خاص حتم نہیں ہے کیونکہ کافی ڈاؤن نہیں تھے تو میں یہ ہی ازیم کر سکتا ہوں کہ وہ جنتہ کو پسند نہیں ہے تو فیئر کسٹم موڈنگ جو ہے وہ ہم ٹرائ آٹ کرتے رہیں گے وان بائی وان تو اس میں اتنی جو ہے وہ کوئی پروبین نہیں ہے اوگے جی تو آئی گیس کہ this is probably going to be our last round اور اس کے بعد پہ ہم جو ہے وہ بس کریں گے لو جی گائز تو ہم نے تو کیا ہی بس کرنی تھی گیم میں خود بس کروا دی ہے سیڈ چیک کریں سارے کے سارے جو ہے وہ کنزیوم ہو چکے ہیں اور آہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیوں ہوا ہے ایسا اتنی زیادہ کنزر سے سیڈ کی اس میں پورے پانچ ہزار لیٹر آئی گفت سے سیڈز تھے جو کہ سارے ہم نے کنزیوم کر لی ہیں تو آئی ویلی ڈاؤن نو ڈی اگزیک ریزن آہ اس طرح سے ایک دفعہ تھا کہ میرے پاس ایک موڈ تھا آہ وہ سیڈر جو ہے ایمازون کونڈر کا تو وہ ملٹی سیڈ ملٹی سیڈ جو ہے وہ فیڈر تھا اس سے آپ یوز کرتے ہوئے کیوں کہ موڈ تھا وہ تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی پلانٹ پسکتے ہوئے اس کے طرح جب میں شوگر کے ان پلانٹ کرتے ہوں ساتھ تب جو ہے وہ اس کے ایسے سیڈ فتم ہوتے تھے بڑی جلدی جلدی تو یہ تو وہی تقریباً سین ہو گیا ہے ہمارا تو فیر بہت ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ سینٹلی چل کے دیکھیں توڑا سا آریا انجل میں مطلب نہ بلڑ گیا میں تو ابھی ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے اس طروب کا گروت کس طرح کی ہے تو ابھی مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپ اپ نہیں ہوئی کوئی بھی چیز یہاں پہ بیرن بلکل لینڈ ہے بلکل خالی خالی تھی تو دیکھتے ہیں جیسے ہی مطلب کہ گیمپلی میں دیکھتے ہیں میں چیکڑپہ پہلے گروت nastensation میں یہ کیسے نظر آتی ہے آرے کے رہے شد ہوں جیسے ہی گمرڈ پھار میں آپ کو کیسے گربڈanı ہی اگر میں نائٹ سکیپ کرنے کے دوران یہ ملکل پکی ہوئی تو پھر اسپورس کے ہمیں شاید نہ دکھا پائیں ہوگی جی گائیز تو یہ آ چکا ہے جی یہاں پہ اس کا فرس گروت سٹیج اور یہ کافی کچھ ہے اس کے پتے اس طرح سے ہیں اب مجھے نہیں آئی یہ اس کے پتے کس طرح سے ہیں لیکن موس لائکلی تھوڑے تھوڑے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ انگور یعنی کے جریٹس کے پتے ہوں اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا میں نے لائٹ نی آن کی اور اساتھ اس میں جی ویڈ بھی آ چکی ہیں تو یہ والی ہے پروپ یہ والی ہے ویڈ تو خاصی مطلب یہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو ویڈ میں بند کرنا بھول گیا تھا تو اب وہ بھکتنا پڑے گا ہمیں ویڈ کو تو لٹس سی اس کا سیکنڈ گروت سٹیج کیسا ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا اگر میں دکھا پایا اور اگر نائٹ سکیپ کرنے کے دوران ہی وہ شو ہو کے ختم بھی ہو گیا تو پھر اس کا کچھ کار نہیں جا سکتا تو یہ ہے جی اس کا تھرڈ گروت سٹیج اس کا سیکنڈ گروت سٹیج جو ہے وہ ہم کنیس ہو گئے جب ہم نائٹ سکیپ کر رہے تھے تو یہ ہے جی اس کا تھرڈ گروت سٹیج جی دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح سے یہ ہو گئی ہے اور کافی انچی انچی سے ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ شاید اس سے بھی زیادہ انچی ہو جائے ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا تو ہوپس مجھے یاد نہیں ہے شاید وہ یہ کروپ جب یہ میپ ایپس سیونٹین میں تھا میں بھی تب تھی یا نہیں یہ مجھے اچھے سے بھی یاد نہیں ہے اس وقت تو ہیمپ تھی ہیمپ کے نام سے ایک کروپ ہی شاید لیکن یہ یہ والی تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ انگور کی بیل کے جیسے ہوگی لیکن یہ تھوڑی سے کچھ اور ہی ٹائپ کی نکل آئی ہے یہ جنڈا سا اس کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں سارے تو عجیب اور غریب اسی ہے یہ گروپ اور یہ ابھی بھی مطلب کے گروپ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فائنل گروپ سٹیج کے بعد اس میں جو ہے وہ پک جانا ہے پھر جو ہے وہ ہم اس کو ہارویسٹ کر پائیں گے مجھے نہیں پتا پکنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ کس طرح ہونے والا ہے ایسا ہی رہے گا یا پھر چینج وغیرہ ہو جائے گا تو لیکسی تو جب تک یہ مطلب کے ہمارا ٹائم سٹینڈ ہو رہا ہے پاس فارورڈ میں نے جو کہ کر رکھا ہے تب تک جو ہے وہ ہم اپنی ہارویسٹ کو لے آتے ہیں تو ہارویسٹ اس نے اسی والے ہیڈر سے ہونا ہے جو ہم فارم کے لئے ہمیں اس کے لئے کوئی موڑ دوگیرہ نہیں انسٹالل کرنا پھر ہے تو یہ اسی والے ہیڈر سے جو ہے اب یہاں تو یہ اسی والے ہیڈر سے جو ہے یہ ہارویسٹ ہو جائے گی دیتاؤٹ اینی پرابلم تو لیکسی کے کیا بنتا ہے تو اوپر سے یہ مزید کہیں پہ ٹال نہ ہو جائے اس پہ زیادہ لمبی نہ نکل جائے یہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہاں تو یہاں پہ ہمیں ابھی تھوڑا سا مزید ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ بلکہ ریڈی نہیں ہو جاتی پلانٹ کرنے کے لئے اوپی جی گائز تو یہاں پہ یہ ہو چکی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریڈی ابھی ہم اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی مزید مطلب کہ پھولی پھولی سی ہو گئی ہے اس کے پتے انکریز ہو گئے ہیں اور یہ شاید اس کے اوپر مجھے نہیں پتا ابھی کیا چیز لگی ہوئی ہے تو وہ بھی مطلب کہ تھوڑا سا موٹی ہو گئی ہے یہ پہلے سے زیادہ پہلے تھوڑی سی پتوی کی تھی ابھی تھوڑی سی موٹی ہو گئی نگوشی کروں گا کمپیریزن کے لئے آپ کو دونوں پکٹرز بھی ہے اس کے لئے شوکر واضح تو ابھی ہم چلتے ہیں ہارویسٹر میں اس کو انکولڈ کرتے ہیں اپنے ہیڈر کو اور پھر ہم سمپلی جہاں وہ یہاں سے اس کو ہارویسٹ کرنا چلی کر دیں تو روپ اس پکٹن پتہ نہیں میں نے لگا رکھا ہے یا نہیں نہیں لگا رکھا اچھی بات ہے ابھی یار یہ کافی ہونچی ہے دلکل یہ دیکھو بہت ان کی ہے یار یہ تو ابھی یار یہ یہاں پہ نا ہمیں ٹھائن کرے گا تھوڑا سا تو اس کو ہم جو ہے وہ پہلی ہی حویسٹ کر لیں دیکھو ابھی اس کی بازو تھوڑی سی یہ پائپ اس کا ابھی تھوڑا سا ابھی نہیں یہ پائپ اس کا یہ دیکھو تھوڑا اور لمبا ہونے والا یہاں پہ تو اچھا گیا ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کو اچھا اچھا میرے خیال سے یہ سروب میں ہارویسٹ کر چکا ہوں فارمنگ سیونٹین میں جب یہ میں تھا لیکن اس وقت شاید اس کے آوثر نے اس کا نام دیا وہ ہمپ رکھ چھوڑا تھا اب اس نے ہوپ رکھ دی ہے ہوپس تو مجھے نہیں ایکزیکٹلی پتا میں تو بھی ہونس ریلائیس میں میں نے کبھی اس چیز کا نام نہیں سنے جب نائیس میں نے دیکھتی ہے یہ کیا بلایا ہے یہی آپ سے خامنی ہیں تو ریلائیس میں مجھے کوئی ایڈیا نہیں یہ کیا چیزیں اس کے لئے استعمال ہوتی ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کچھ دراز وغیرہ کے یوز میں آتی ہو میں نہیں کچھ اس کے مطلق رہی ہی آنٹا اب یا یہ دیکھو یہ ایک ہم نے جو چھوڑ دیا وہ کتنا عجیب ہوتی ہے دیکھو یہ اس کے مطلق کے ہارویسٹ ہم کر رہے ہیں تو یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر یہ دیکھو کیسے پتھے پتھے سے بکر رہے ہیں یہ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے ہارویسٹ چھوڑی سے آپ کو رکھتا ہوں جھر اچھے سے تو میں اس لئے مطلق کے بظاہر یہ وڈیو کا ٹوپک بڑا بکواب سا لگا تھا گیا یہ کیا کر رہا ہے اگر یہ دیکھو مطلق خود بھی اندر دیکھو یہ کچھ بین ٹائب کی وہ دیکھو نگر آ رہی ہے جو یہ ہم ہارویسٹ کریں گے تو یہ خودی اوپر کو آ جائیں گے پھر ہم جراغ رہے سے دیکھیں گے تو ابھی میں یہاں پر درہ سال آگیا آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کیا نوچے اس کے جو ہے وہ بکر کر رہا ہے یہ دیکھو یہ بالکل پتوں کا ٹیکسٹر ہے جیسے پتے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے بکر کر دی ہو امیزنگ یہی مزا ہے ایک کسٹم انڈسٹریل نیپ سیلنگ آپ دیکھو جائنٹ والوں کا تو پتہ نہیں انہوں میں کوئی سکائب کی ہمیں چیز دے نہیں ہے یا نہیں لیکن ٹھینکس ٹو ڈیس ڈیویلپر ہم یہ چیز انڈسٹریل کر رہے ہیں اس میں اور وہ تو بس ایک آدھ کروڑ گیا وہ نہیں ایڈ کر رہے ہیں اب دیکھو کورٹن ایڈ کر دیا ہے اور پلاٹنم ایکسٹینشن میں اس لی دفعہ انہوں نے پھر بھی شگر کی انہیں ایک ایڈ کر دی تھی اس دفعہ کوئی نیو کروپ نہیں ایڈ کی انہوں نے بس وہ یہ کچھ ویکلز ہیں اور ایون میپ بھی نہیں دیا وہ تو ابھی الپائن ایکسٹینشن میں آنے والا ہے ایون الپائن ایکسٹینشن میں بھی کوئی نیو کروپ نہیں ہے تو کروپس کے معاملے میں جائنٹ والے بڑے کھنٹ جوسی جو ہے وہ دکھاتے ہیں اچھا ابھی یہاں تک کہ ہم نے اس کو بلکل نہ تو فرٹیلائز کیا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ کیا تھا اس کے باوجود بھی اس کا جیل بھی تھے ملک کے کتنا زبادہ سارا ریلی انپریسیو جیل کیا لئے وہ ہوں ابھی میں اس سے بے کھر ہوں اس کا اوپر آنے ہی تھے تو دھوڑا سا آپ کو ان سپس کے ہر میں دکھا دیتا ہوں کس طرح سے یہ لگتی ہے تو اگر کوئی ملک کے ہے کسی کے پاس کامی سمیلیٹر نائنٹین تو میں سرنگلی ریکمینڈ کرنگا کہ آپ لوگ یہ والا میپ لازمین کھیلو کافی انٹرسٹنگ ہے ایٹ لیسٹ آپ کو فیوچر میں بھی اگر کوئی انڈرسٹرل میپ کھیلنا پڑے تو آپ کھیلو گے اس میں سیکھنے میں کافی کچھ شاپ سجابہ ملے گا تو ان کے اس جائنٹ والے افیشلی کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں یہ یہ اٹھا یار یہ ملک وہاں پہ کیسے پلانٹ ہو چکا ہے یہ بڑی جی باز ہے ریسے ہوئی جی گائز تو آئی جسٹ ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ گیم پلے جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا بیسکلی اس گیم پلے میں میں نے دکھانا تھا ابھی دو تین اور کروپس پڑی ہیں وہ بھی میں ون بائی ون ایسے ہارویسٹ کروں گا پلانٹ کروں گا ہارویسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آئی جسٹ ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ گیم پلے پسند آیا ہوگا آپ کے خیال میں کیسی ہے یہ کروپ اچھی ہے یا نہیں افیشلی فارمنگ سیلیٹر نائنٹین میں ہونی چاہیے اس طرح کی کروپ یا نہیں آپ کو یہ کروپ جو بھی جس جو بھی آپ کی سجیشن ہے اس کروپ کے رلیٹیڈ جو بھی آپ کا خیال ہے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی یہ آپ کو کروپ تو میں ملتا ہوں ایسی ایسیل آپ سے اگلی وڈیو میں سب تک کے لیے بائی بائی